آج بات کرتے ہیں what is fever fever کیا ہوتا ہے بہت ہی سمپل سبنوں میں بتاؤں گا دوستوں آپ نے دودھ تو گرم کیا ہوگا دودھ کیوں گرم کرتے ہیں کیونکہ اس میں لیکٹو بیسلس نام کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو کی گرو کرتا ہے ملک میں اور اس کو خراب کر دیتا ہے تو اس کو رزسٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کو ہیٹ اپ کرنا پڑتا ہے گرم کرنا پڑتا ہے گرم کرنے سے وہ بیکٹیریا اپنی کولونی نہیں بنا پاتا ہے اور دودھ خراب نہیں ہوتا ہے بس یہی کونسپٹ آپ کو باڈی پہ اپلائی کرنا ہے میں نے کہا سٹارٹنگ میں ہی بہت سمپل سبنوں میں بتاؤں گا ہماری باڈی میں 80% پانی ہوتا ہے جہاں پانی جاتا ہے وہاں ایزی لی ہم بوائل اپ کر سکتے ہیں ہیٹ اپ کر سکتے ہیں باڈی کو اور جب بھی کبھی ہماری باڈی کے اندر باہر سے انفیکشن کے روپ میں کوئی بھی فورن پارٹیکل آتا ہے بیکٹیری آتا ہے وائرس آتا ہے کسی بھی فورن پارٹیکل کی اینٹری ہوتی ہے جسے ہماری باڈی اپنے خطرے کے روپ میں پہچانتی ہے ہماری برین ہمارے ہیڈ کے اندر ایک کرنثی ہوتی ہے ہائپو تھلیمس جو ہمارے پورے باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھتی ہے اور اس کا ٹیمپریچر اس کی اینٹری کے بعد وہ بڑھانا شروع کر دیتی ہے جسے ہم ہیٹنگ پروسس کہتے ہیں یا بوائلنگ پروسس کہتے ہیں اور اسی بوائلنگ پروسس کو ہم ان جنرل ٹرم فیور کہتے ہیں یہ فیور اسی لیے آتا ہے تاکہ 80% جو پانی ماری باڈی کے اندر ہے اس کو ہیٹ اپ کیا جائے اتنا ہیٹ اپ کیا جائے کہ وہ فورن پارٹیکل خراب ہو جائے یا ریزیسٹ ہو جائے اپنی کولونیز نہ بنا پائے تو دوستو یہ چھوٹی سی جانکاری آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریے تاکہ سمجھ سکیں فیور کوئی بہت بڑی چیز نہیں ایون ہمارا فرینڈ ہے اور ہمیں ہمارے بچاو کا ہی ایک بیفنس میکنزم ہے بائی بائی دوستو ملیں گے اگلی میڈیو کو ساتھ